یہ آپ دیکھ لیجئے گا آج میں ڈوانس بتا رہا ہوں آپ کو ابھی بہت سارے لوگ مترک ہیں ہر چونگ میں مترک ہیں ہر گلی میں مترک ہیں لیکن جو ہی سردی مزید بڑھے گی وہاں بھرپ پڑھنی شروع ہو جائے گی تو یہاں جو ہے مطلب سلسلہ وہ کم پڑھتا نظر آئے گا اور میں اپنی پاک آرمی کو پنجاب پولیس کو عدب سے ترام سے سلام پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین نیو دلٹ سے میں فران مرزا ناظرین جیسا کہ پوری دنیا اس وقت سلام متاثرین کے لیے پاکستان فنڈ دینے میں مصروف ہے پاکستان میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ سلام متاثرین کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے ہیں گدرات میں ہر روڈ پر چوکوں پر مطلب جگہوں پر جو ہے وہ کیمپ کا انقاض گیا گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں شہین چوک میں جہاں پر جو ہے ویل فیر کی طرف سے ایک ریجسٹرڈ ویل فیر کی طرف سے بقاعدہ گورنمنٹ کی اجازت لے کر جو ہے کیمپ کا انقاض کیا گیا ہے مرسد موجود ہیں کیمپ کے آرگنائزر بابر بیگ صاحب انہوں نے کیمپ کا انقاض کیا ہے بلکہ کیمپ کے انقاض کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاہور سے گورڈ مینڈ لاہور کا جو ہے گورڈ مینڈ کو کریکٹر کو جو ہے وہ یہیں چوک گجرات میں بھی بلایا تاں کہ وہ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ چندہ بھی کٹھا کر رہے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں جس پر جو ہے کیمپ کا مطلب لوگوں نے جو ہے وہ ویزٹ بھی کر رہے ہیں سیاسی سماجی جیپٹی ڈریکٹر جو ہے ویل فیر انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ویزٹ بھی کیا ہے بابر بیگ صاحب سے جانتے ہیں کہ اب تک کتنا فانڈ کٹھا ہو چکے ہیں اس حوالے سے اب تک وہ کھیب بھی گئی ہے گجرات سے ان کی ویل فیر کی طرف سے یا نہیں مکمل تفصیل انہی کی زبانے جانتے ہیں سلام علیکم جی وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فران مرزا صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کیمپ پر تشریف لائے ہم نے الحمدللہ کیمپ کا کل شام کو آواز کیا ہے اللہ رب العزو نے چاہا یہ نہیں کہ ہم نے منڈے کی شام کو سومار کی شام کو ہم نے اس کا آواز کیا ہے اور جمعہ رات کو انشاءاللہ بفضل خدا ہماری ایک پوری گاڑی جو ہے خدمت انسانیت فانڈیشن کی طرف سے ریڈی ہے اور ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ میکمہ سوشل ویلفر جو ہے وہ ہمارے رابطے میں ہے ہماری جتنی گجرات کی انجیوز ہیں ان کا انہوں نے ایک گروپ نہ ہوگا ہے وٹس اپ پہ وہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کونس علاقے میں امداد پہنچ گئی ہے اور کونس علاقے جہاں لوگ کبھی تک نہیں پہنچ سکے تو میں دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کسی پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ مل کے کسی کی ڈائریکشن لے کے کریں تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پہنچ سکا ان کے پاس جائے جائے ان تک امداد جو پنچائی جائے کسی طرح ہم بھی انشاءاللہ بفضل خدا گجرات میں شہر کے دو تین عام شہری بھی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے سے تیار ہیں ہم انشاءاللہ جمعیرات کی رات کو یہاں سے ایک پوری گاڑی لے کے ہم فیلحال ایک سو کارٹن راشن کا اور ایک گاڑی جو ہے وہ پانی کی منیل وارٹر جو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کپڑے ہیں اس میں گرم بھی ہے تھنڈے بھی ہیں گرمی سردی کے کپڑے ہیں وہ انشاءاللہ لے کے ہم پہلی کیپ جمعیرات کو جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں مجھے یہ دے گا کہ کیمپ میں جو زیادہ تر چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں مجموعی طور پر سارا سمانی کٹھا کیا جا رہا ہے جیسے کی ڈیپٹی ڈریکٹر صاحبہ سے بھی بات ہوئی ان کا بھی میسیج تھا سب کیمپ کے لیے کہ کمبل اور موٹے کپڑے بھی دیے جائے وہاں پر تیمبریچر کی صورتحال کو بھی دیکھتے ہوئے تو اس حوالے سے اس کیمپ کی جواب کیا تیاری ہے جی الحمدللہ میں چونکہ میں نے وہ لاکھیں بڑے وزٹ کی ہیں اور جو سندھ ہے اور جو مطلب جنوبی پنجاب ہے وہ لاکھیں جو ہے موسم میں ہم سے ایڈوانس چلتا ہے تقریباً کم سے کم ایک مہینہ آگے چلتا ہے تو جب سیچے ڈے کو ہماری ڈیسیو صاحب کے ساتھ بھی پیٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں بھی سب کو یہ سب دوستوں کو چونکہ ہم کٹھے تھے تو میں نے کہا جی کپڑوں پر زیادہ گھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ جو لوگ گھر چھوڑ کے ہیں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں سب کچھ ہی بیگ ہیں نا مطلب خراغ جو ہے اچھا خراغ بھی کچھ ایسے لاکے ہیں جہاں ان کے پاس آگ جلانے کا چولہ جلانے کا کوئی بندو پستا ہے تو وہاں ہی راشن جو ہے وہاں ہی ہم لے کے جا سکتے ہیں ورنہ تو پکا پکایا کھانا جو ہے اس کی ضرورت ہے لیکن ہم زور دے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں کال کر کے اور آپ کے چینل کے جو پریٹ فارم ہے اس سے بھی میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر سے کپڑے جو قابل استعمال ہے تو کل میں نے اپنے گھر میں ایک سیف جو ہے نا جی اس کی تھوڑی سی تلاشی نہیں ہے تو الحمدللہ اس میں سے کوئی بیس پچیس سوڑ تو وہ نکل آئے ہیں جو مطلب یوز ہی نہیں ہو گئے زیرو میٹر اور باقی قابل استعمال کپڑے جو ہیں کم سے کم کوئی ڈیڑھ سو کپڑا میرے گھر سے کٹھا ہو گیا تو اسی طرح اگر سب لوگ مل کے تو ہم ہیں بھی مطلب اس پر کتنی اس وقت گجرات میں جو ویل فیرز ہیں آپ کے جو کے انہی کا حصہ ہیں کتنی ریزسٹرڈ ویل فیر ہیں جو اس وقت ورکنگ کر رہی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جو بلکل خموش ہیں اور کچھ ایسے بھی سننے میں آ رہے ہیں جو مطلب اکٹھا تو کر رہے ہیں جمعہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ جاری کہ شاید وہاں تک حقدر تک پہنچ سکے ان کا سارا سمان فرانس اپ جو انجیو اور جسٹرڈ ہیں گجرات میں میرے خیال ہے کہ ان کی تضاعت تو سو میں ہی ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو مطرق یا فعل آپ کہہ لیں جو فعل ہیں جو کام کر رہی ہیں مطرق ہیں وہ پندرہ انجیوز ہیں چونکہ اس کی وجہ سے مجھے یہ پتا ہے کہ جو سیچرڈے کو ہماری میٹنگ بلائی دی گئی تھی ٹیپٹک مشتر گجرات کی طرف سے تو وہ ان انجیوز کو بلائی گیا تھا کہ جو کام کر رہی ہیں جو کام میں فعل ہیں یہ جن سے ان کی امیدیں مابستہ ہیں کہ یہ کچھ کریں گے یا کار رہے ہیں ھویں اس کے علاوہ ہماری جو ادھر ہیں اپنا سیاسی پارٹیاں وہ بھی ماشاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی نے بھی ابھی تک ویزٹ کیا ہے۔ ہاں جی نہیں ہمارے کمپے تو ابھی تک کوئی سیاسی پارٹی مرے خیال ہے کسی جی ایسا میرے دیکھنے میں تو نہیں آیا اگر ہو گیا ہو تو مطلب اس کا پتہ نہیں لیکن دیکھنے میں نہیں آیا۔ کیا ہے جی نہیں ہمارا کمب ابھی کسی تک ہے یہ کیسا ایڈیا ہے کہ گولڈ مین آپ نے لہور سے بلوا لیا یہ کیا اٹریکشن بنانے کیلئے تھا یا کیا اس میں ایک تو یہ دانش نام ہے اس کا تو یہ اپنا ایک روزگار کا سلسلہ ایسے گولڈ مین اس نے بنایا ہوا ہے لیکن یہ اس کا بڑا کنٹیبیوشن ہے تو یہ انہوں نے خود مجھے پیغام بجوایا کہ اگر بابر بابر بھائی ہمارے دوست ہیں وہ بھی میڈیا سے ہیں تو انہوں ان کو پتا تھا کہ میرا ان سے ریلیشن ہے تو انہوں نے ان کو میسی دیا کہ اگر بابر بھائی اپنا کیمپ لگائیں گے تو میں ان کے کیمپ پہ آگے فری آف کاس کھڑا ہوں گا اور میں یہ کام جو ہے اپنے جو بین بھائی ہیں سلاحبزدگان ہیں ان کے لیے ڈونیٹ ہے میری طرف سے اچھا مجھے بھی دے گا کہ یہ جو کیمپ جمعہ راہ تک رہے گا پہلی کھیپ کے بعد دوبارہ کہ یہ کیمپ پیچھے سے جاری میں رہے گا یا کیمپ ختم ہو جائے گا پہلی کھیپ کے بعد نہیں فرانس اب انشاءاللہ جو ہی وقت تھوڑا سا آگے پڑے گا ضروریات بڑھ جائیں گی کوششیں کم ہو جائیں گی یہ آپ دیکھ لیجئے گا آج میں ڈوانس بتا رہا ہوں آپ کو ابھی بہت سارے لوگ مترک ہیں ہر چونگ میں مترک ہیں ہر گلی میں مترک ہیں لیکن جو ہی سردی مزید بڑھے گی وہاں برب پڑھنی شروع ہو جائے گی تو یہاں جو ہے مطلب سلسلہ وہ کم پڑھتا نظر آئے گا تب جو انجیوز ہیں یہ ہی رہ جائیں گی لیکن ہمارا کیمپ انشاءاللہ پہ فضل خدا یہ لگاتار اور مسلسل سٹینڈ بھی رہے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں بھی یہ کئی مہینوں پہ بھی جا سکتا ہے دانش بھائی آپ سے بات کروں گا بہت شکریہ آپ نے ٹائم بھی دیا کچھ رات میں آئیں آپ اور آپ نے آپ کو اس سلاح متاثرین کے لیے آپ نے ڈونیشن کے لیے قائم کر لیے کتنے کب کہیں اب کل سے آئیں ہوئے یا کب آئیں پہلے تو میں شکریہ کرتا ہوں آپ کا اور جراد والوں کا پاکستان زندہ بات اور میں اپنی پاک آرمی کو پنجاب پولیس کو عدب سے ترام سے سلام پیش کرتا ہوں اور میں آج صبح آیا ہوں اور میں آج میری جو ایک دن کی کمائی ہے میں سلاح والوں کو دے رہا ہوں لوگ میں سا سیلیفی بھی بنا رہے ہیں وہ بھی سلاح والوں کو دے رہا ہوں اور میں لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اس گلے میں ہدھیہ ڈالیں جب تک کیمپ رہے گا جب تک متاثرین کا معاملہ رہے گا آپ گجرات میں ہی رہیں گے نہیں میں دیکھو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک دن میں ہفتے میں ایک دن سلاح والوں کو دوں گا وہ گجرات میں ہو لہور میں ہو گجرات میں ہو چندہ لینے جاتے ہیں گاڑیوں کو روک بھی رہے ہیں تو کوئی لوگوں نے بتمیزی تو نہیں کی یا اچھے طریقے سے چندہ دے رہے ہیں یا کیا ان کا رویہ کیسے آپ گجرات والوں کے لوگ بڑے اچھا ہے بڑا پیار کرتے ہیں بڑے خلوق سے بڑے عدب سے پیش آئے ہیں اور میں گجرات والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے سوچیں کہ ہمارے پروسی نے میں کھانا کھایا کے نہیں آج سراب والے ہمارے پروسی ہیں بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب ہو ہمیں ان کو ایک پروسی کی طرح سوچنا چاہیے بھلے ہمارا ملک ہے ہمارا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ ان کا بھی سوچیں آپ ایک سوٹ نکال کے ان کو دے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شکریہ ہمیں گولڈ مین اور جو اس کیمپ کے آرگنائزر ہے وابر بیک صاحب انہوں نے مکمل تفصیل سے بھی بتایا بھی ہے جو میرا ہاتھ کو ان کی پہلی کھیپ جائے گی اور انہوں نے جو جتنے والفیر جو ریجسٹرڈ والفیر ہیں انہوں نے تک کہنا ہے کہ ریجسٹرڈ والفیر کو فنڈ دیا جائے ہمیں دیں یا کسی اور کو لیکن گورنمنٹ سے جو ریجسٹرڈ ہے انہیں دیں تاہاں کہ وہ گورنمنٹ بھی ان سے حساب لے سکے اگر فنڈ جمع ہوا تو وہ بقاعدہ مستحق تک پہنچا کے نہیں یہ مکمل تفصیل انہوں نے بتائی بھی ہے گولڈ مین بھی جو اپنی ڈیوٹیز دینے کے لیے ان کے سلاح پتاثرین کے ساتھ دینے کے لیے شہین چوہ گدرات میں موجود ہیں اور ون بائی ون سب سے جا کر فنڈ بھی لے رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ سیلفی بھی بنا رہے ہیں اور جو گدرات والے کوشش کر رہے ہیں کہ سلاح پتاثرین کے جتنی سی جتنی مدد ہو سکے ان کی کی جا سکے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوزلٹ گدرات ڈیوٹیز دینے کے لیے